سپریم کورٹ نے مہاراشہ کے سیاسی بہران سے متعلق معاملے پر تھاکرے دھڑے اور شندے دھڑے کی طرف سے دار ارضیوں پر سمات کی ہے اس دوران مہاراشہ کے وزرالہ ایکناچ شندے کے دھڑے نے شیف سینہ پر اپنا احتیاط ظاہر کرتے ہوئے کہا ایک خانون ساز پارٹی سیاسی جماعت سے بازابتہ طور پر جڑی ہوتی ہے اور شندے دھڑے کی طرف سے پیش ہونے والے سینر وکیل اینکی کون نے پانچ ججوں کی آئینی بنچ کو بتایا ہے کہ اپوزیشن لیڈروں کا حضرات پر اعتماد ختم ہو چکا اس وقت جسٹس نسیمہ نے دندے دھڑے سے کہا کہ وہ یہ ظاہر کرے کہ ان کے پاس خانون سازی میں نہیں بلکہ سیاست ایک سریعت ہے اس دوران عدالت نے شندے دھڑے سے تمام مسائل اور پیسلوں کے خادمی پہلوں سے متعلق کئی سوالات کیے اور یہ جانے کی کوشش کی کہ دل بدل اور فلو ٹیسٹ کو الگ کیسے کیا جائے اس دوران چیف جسٹس چند چون نے ریمارک بھی کیا ہے کہ اگر فلو ٹیسٹ کی وجہ دسویں شیڈیول کے خلاف فرضی پر مبنی ہے تو اس مرحلے پر فلو ٹیسٹ کا انخواہ دسویں شیڈیول کی پوری بنیاد اور مقصد کو ختم کر دے گا عدالت یہ بھی جانا چاہتی تھی کہ آیا شندے دھڑا دل بدل کر جائز خرار دے رہا جو دسویں شیڈیول کے تحت جائز ہے یا نہیں اس پر شندے دھڑے کے وکیل نے جواب کیا ہے ان کا معاملہ دسویں شیڈیول کے تحت تقسیم کا معاملہ نہیں ہوتا ہے